موسیقی زندگی کی اس کامیابی کے حصول کے لیے اکثر ان اقدار کو ان ویلیوز کو چھوڑ دیتے ہیں جو شاید ہماری زندگی کے مقصد کو تائین کرتی ہیں اور ہمیں اس بات کا حساس دلاتی ہیں کہ واقعی ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کیا ہے آج جو پروگرام میں میری مہمان شخصیت ہیں ان کی زندگی سے ان کی زندگی کی باتوں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کے لیے دوسروں کی زندگی میں بہتری لانا دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا اور سب سے بڑھ کر دوسروں کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی کی خواہشات کو اور اس سے بڑھ کر اپنی زندگی کو قربان کرنا یہ کتنی بڑی قربانی ہے اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے جس سے ہم بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں آج پروگرام باتو باتو میں میرے ساتھ محترمہ رزیہ ہدایت موجود ہیں جنہیں ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ان کی زندگی کے ان پہلوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کی ہے ہم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں تینکیو آپ کا بہت بہت شکریہ اور ماسٹر ٹی وی کا خاص طور کے بہت سارے پروگرام بھی دیکھے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور میں ہر ایک پروگرام آپ کا جو ہے آپ جو کر رہے ہیں پروگرام میں دیکھتی ہوں ہر ایک پروگرام کو میں دیکھتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جو وہ لوگ ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں ان کی زندگی کو آپ آیاں کر رہے ہیں دنیا کے سامنے لا رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے خداوندہ آپ کو بہت برکر آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت کے لیے اور آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے میں چاہوں گا مجھے اپنی اور ہمارے بیورس کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے گا جو زندگی کا سفر تھا اس میں کیا کیا جو ہے وہ آپ نے اچیف کیا اور کون کونسی مشکلات تھی جن کے باوجود آپ نے زندگی کے سفر کو جاری رکھا جہاں تک مشکلات کا سوال ہے مشکلات تو بہت آتی ہیں اور آئیں بھی تو بچپن میں ہماری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو بچے بہت چھوٹے تھے میرا چھوٹا بھائی ایک سال کا تھا اور اجاز ڈاکٹر اجاز وہ دو سال کے تھے اور چھوٹی بہن تھوڑی اور مطلب اس سے بڑی تھی اور وہ سب بھی چھوٹے چھوٹے کہہ لیں کہ ان کو سنبھالنا بہت مشکل اور میں خود دس سال کے تھا صحیح میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے سینڈ ڈومنیکس سکول سے حاصل کی اور میٹرک میں نے سادک گرز آئی سکول سے میں نے کی بہاول پور سے تو اس کے بعد سکول بھی سکول جاتی تھی اور ہم تھڑا لمبا ہی سفر ہوتا تھا ہم سارے جو ہماری کلونی کے بچے تھے سارے مل کے جاتے تھے مل کے ہم جاتے تھے اور بڑا مزا آتا تھا سارے گروپ میں صبح صبح نکلتے تھے اور بستے ہاتھوں میں ایس طریقے سے بہت جاتے ہوتے تھے سارے مل کے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتی تھی لیکن جو اجاز ہے جب اس کو کونونٹ سکول میں ڈالا تھا اس کو اب وہ ہمارے سائیکل پہ چھوڑنے کیا تھے کہتے تھے کہ نہیں اس کو نہیں یہ انگلیش میڈیوم ہے اس کو سائیکل پہ چھوڑ کے آنا تو اس طریقے سے ہم نے اپنا بچپن بڑے اچھے طریقے سے گزارا ہمارے وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے ہمارے لوگ اتنا تعاون کرتے تھے کہ ہماری ماں نہیں تھی تو ابباجی سارا دن گھر سے باہر کام کا اچھے سلسلے میں ہوتے تھے اور میں گھر پہ ہوتی تھی اگر کوئی مشکلات ہوتی مجھے ابھی بہت یاد جب ماما کی ڈیت کے بعد ہمارے حالات کچھ صحیح نہیں رہے تھے پھر ایک ہمارے پڑوسی تھے تو وہ بھی غریب ہی تھے لیکن ہم تو چلو ٹھیک تھے ابباجی نہیں تھے ابباجی کہیں گئے ہوئے تھے پنجاب گئے ہوئے تھے میرے ابباجی پیپلز پارٹی کے صدر تھے تو وہ لوگوں کے مسئلوں میں اور وقت سال کرنے کے سیاسی طور پر تو وہ فیصلہ بات کسی کے کیس کے سلسلے میں چلے گے دو تین مہینے ہوگے مرہ باپ آیا ہی نہیں اور ہم سب چھوٹے چھوٹے پریشان بہت اور ہمارے پڑوسیوں نے کیا کیا اس وقت ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے انہوں نے بیج کے اپنے لیے بھی آٹا ڈالا اور ہمارے لیے بھی ڈالا وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی گہروں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے بدلے میں ہماری گلی والے لوگ بولتے تھے کہ ان کا یہ نہیں سمجھنا یہ اکیلے ہیں یہ ان کے ساتھ ہمیں ہیں تو اس طریقے سے محول یا معاشرہ اچھا ہو تو خود بخود انسان جو ہے وہ سنبھلتا ہی جاتا ہے سنبھلتا ہی جاتا ہے برکلیسک تو اس طرح سے ہم نے تعلیم حاصل کی اور میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کیا کیونکہ آگے بہن بھائی چھوڑتے تھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا صحیح تو پھر اببا جی نے بولا کہ آپ آگے پڑھو میں نے بولا اگر میں پڑھوں گی تو ان کو کون مطلب سنبھالے گا سکول جانا ان کے کپڑے اسطریق کرنے یہ سارا کچھ ہوتا تھا صحیح کھانا مانا بھی پھر یہ سکول سے آتے تھے پھر کھانا مانا پھر ان کو ہومورک کروا کے صلاح دیتی تھی آتے تھے کھانا مانا کھا کے سو جاتے تھے پھر چار بجے اٹھا کے چائے وائے دے کے پھر ان کو ہومورک کروانا سارا کچھ اس طریقے سے ہی کرتے تھے جو ایک عام نارمل سی بات ہے ظاہرہ لیکن میں چھوٹی ہونے کے ناتے مجھے ایک بڑی ذمہ داری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا لیکن یہ وہی بات ہے جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس سلسلے میں میں کہتی ہوں کہ دعا جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے ہماری تو ماں نہیں تھی تو جب پیرنٹس میٹنگ ہوتی تھی تو میں سسٹر مارگریٹ روز ہوتی تھی انگریز سسٹر تھی تو سسٹرز نے ڈومنیکن سسٹرز نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہمارے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ ان کا بہت اچھا تعاون تھا گھر گھر جاتی تھی اور جو لوگ جن کے ماں پیرنٹس ہوتے بھی تھے جو غریب تھے ان کی بھی ہیلپ وہ کرتی تھی لیکن ہمیں تو جب میں سکول میں گئی تو پیرنٹس میٹنگ کے لیے بلاتے تھے تو میں اپنی سسٹر کو ساتھ لے کے جاتی تھی سسٹر مارگریٹ روز جاتی تھی پھر وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے لوگ بڑے حیران ہوتی تھی کہ اس کی ماں انگریز ہیں تو میں بولتی تھی نہیں ہے ہماری سسٹرز ہیں جو میرے ساتھ پی ہماری ماں نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ ہوتے ہیں تو لیکن وہ واقعی ماں بن کے انہوں نے دکھایا جو اجاز کو جو انگلیش میڈیم سکول میں داخل کروایا وہ سسٹر مارگریٹ روز نے کروایا جی تو انہوں نے کروایا اور پھر پہلے دن ان کو ساتھ لے کے گئیں یونیفرم یہ وہ سارا کچھ کر کے کہ تاکہ ہم چھوٹے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو پھر وہ اجاز کو ہم ان کانونٹ میں داخل کیا اور ہم اردو سکول میں پڑھتے تھے سینڈ ڈامنک میڈل سکول میں تو وہاں پر پھر میں نے جب تعلیم مکمل کی جیسے ہی میں نے میٹرک کی تو میرے ہمارے گھر کے کچھ حالات صحیح نہیں تھے صحیح تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں نہ ٹرائی کرتی ہوں ریڈیو اس وقت زمانے کے ریڈیو تھے بہت صحیح تو ریڈیو پہ انونسمنٹ کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا تو میں نے لیٹر لکھ دیا ریڈیو پہ کہ میں اڈیشن دینا چاہتی ہوں اور میں مطلب کمپیرنگ کرنے کے لیے آنا چاہتی ہوں تو اس وقت پر ریڈیو سر تھے جمیل اکتر صاحب صحیح انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا اور انہوں نے بولا باپ کے آواز بلکل ٹھیک بولنے کا سٹائل ہے بلکل صحیح ہے لیکن آپ نے ابھی میٹرک کے پیپر دی ہیں آپ انٹر کر کے آ جانا ہم آپ کو رکھ لیں گے صحیح اب میں تو نکلی تھی اپنے باپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تو میں نے بولا ہائے اب کیا کیا جائے میں نے بولا میری آواز بھی بہت اچھے میری آواز چیک کرو تو جب انہوں نے میری آواز چیک کی تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بھی تک مثال یاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا پانی کو کھلا چھوڑ دو تو تباہی اور بربادی پھلاتا ہے پانی تو اس طریقے سے اگر ہم نالیوں کے ساتھ یا نہروں کے ذریعے ہم پانی نکالتے ہیں تو وہ فصلوں کو سراب کرتی ہے اس طریقے سے مسیقی ہے اگر آپ مسیقی گانا چاہتے ہو تو آپ بقاعدہ اس کی تربیہ تلو تو اس وقت میں تو مایوس ہو کے آگے لیکن پھر مجھے پروڈیوسر نے دوسرے نے کہا کہ آپ ہمارے میوزک ڈریکٹر ہیں رسول بخش فریدی ساں وہ کلاسیکل گاتے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ میرے پاس آؤ پھر میرے مسیقی کی تعلیم لی میوزک ڈریکٹر رسول بخش فریدی سے اور پھر وہاں سے میں نے وہاں پہ لوگ فنکار کے طور پر میں وہاں پہ گاتی تھی سرائیکی گاتی تھی تو سرائیکی میں میرا انٹریو بھی آیا اس وقت سرائیکی مشکل لگتی تھی لیکن بول لیتے تھے کیونکہ وہاں پہ سرائیکی بول ہی جاتی تھی تو اس طریقے سے پھر میں نے وہ کرتی تھی کبھی کبھار جاتی تھی جب پروگرام ہوتا تھا کوئی ریڈیو پر جاتی تھی بلا ناغرہ کیونکہ ریاض وغیرہ کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے پھر میں نے ریلیجنس کیونکہ اس سے پہلے میں نے ڈے کیئر سینٹر میں کام کیا جیسی میٹرک کے پیپر دیئے تو سسٹر نے بلہ آفاری ہو تو ڈے کیئر سینٹر میں کام کرو اس وقت ڈے کیئر سینٹر میں ہمارے کالونی میں سسٹر مارگریٹ روز نے ڈے کیئر سینٹر کھولا اور وہاں پر میں چھوٹے بچوں کو کلرز یا بنیادی جو چیز سارا کچھ ان کے تعلیم و تربیت کرتی رہیں پھر اس کے بعد میں نے سینٹر ڈومنیک سکول میں ٹیچر کے طور پر میں گئی وہاں میرے استاد تھے میں زینا طبی بھی ہیں خدا ان کو زندگی دے تو وہ ساری ٹیچرز تھی میری تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ استاد کے برابر نہیں بیٹھنا تو اسمبلی میں جب میں ٹیچر بن کے گئی تو میں یوں یوں ہاتھوں کے کر رہی تھی اور میں نے بلا ہائے میں اپنے ٹیچرز کے برابر کھڑی ہو گئی ہوں تو میں نے اپنی ٹیچرز سے بات کی میں نے بلا میس مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے ساتھ بیٹھوں جب رسیس ہوتی تھی تھی پھر میں ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتی تھی تو مجھے بڑی شرم آتی تھی میں کہتی ہائے میں اپنے ٹیچرز کے برابر تو میری میس نے کہا کہ بیٹا آپ ٹیچر ہوں اب آپ بیٹھ سکتے ہوں وہ ہوتا ہے اب کیونکہ یہ آپ کی جوب ہے تو اس لئے آپ بیٹھ سکتے ہمارے ساتھ اس میں برائی نہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھ پھر فادر ٹامس بٹی کے دور وہ پیریش پریسٹ تھے ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا فادر ٹامس بٹی سن ڈومنیک سکول میں ہوتی سسٹر مونی کا ہوتی تھی اور یہ سارے سسٹر نے ہمارے ساتھ بہت سسٹر مورین جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سسٹر مورین اور انگریہ سسٹر ابھی بھی ہیں تو سسٹر مارگریٹ روز ان لوگوں نے میری ماما کو گسل دیا تھا انہوں نے بلا کہ میری ماما کا نام نظیرہ تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ریگولر چرچ میمبر ہیں تو ان کو کوئی عورت گسل ریٹی تو انہوں نے پھر میری ماما کے پاس ہسپیٹل گئی کہتے نظیرہ اگر مجھے پتا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی کہتے اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید آپ اس حال تک نہ پہنچ تھی میں جلدی پہنچ دی انہوں نے اپنی کروس اتار کے میری ماما کے گلے میں ڈال دی ساڑی والی جو پہنی ہوتی تو میری ماما کیونکہ ریگولر دعا میں ہماری فیملی دعا گھو تھی میری ماں بھی دعا کرتی تھی اور جب ہمارے گھر میں مرگی مرگیاں رکھی ہوتی تھی آپ کو پتہ ہی مہا پہ تو جو ہم دیکھتے رہتے تھے جس دن مرگی بچوں نے نکل نہ ہوتا تھا پہلا بچا ڈونڈ تھی جیسے انڈا ٹوٹے اس کو پھر داگا بانتے تھے یہ چرچ گیا ہے تو جب سیلری وغیرہ میرے پاپا کی آتی تھی تو میری ماما پہلے گھر میں خرچ نہیں کرتے تھی پہلے بھی ہوتے تربیت کی وجہ سے تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے بہت ہمارے ساتھ فادر سسٹر اس لئے ہم چرچ سے منسلک ہیں سب بین بھائی پہنچ کے چرچ جاتے ہیں ہمیں بہت سار لوگ باتیں کرتے ہیں شاید یہ لالچ میں ہیں کیونکہ ہمیں فادر اور سسٹر نے بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم نے بولا یہ خدا نے ہمیں برکتی وسیلہ بنایا تھا اب ہمارا فرض ہے کہ خدا کے کام آئیں تو اس لئے اجاز جب پہلے تھا تو ادھر اجاز مطلب چرچ کاریوں کو تلاوات سارا کچھ ہم کرتے تھے اجاز کرتا تھا پھر میں چرچ سے جب سے بھاولپور سے ادھر آئی تو پھر میں چرچ سے منسلک ہوں یہاں پہ چھوٹا سا چرچ جب شاہ فیصل سے ادھر آئے تو پھر میں نے چرچ میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا تو پھر جب سے میں چرچ میں ہوں میں خدمت سر انجام دے رہی ہوں اور مجھے بڑا جو انسان کو چاہیے بلکل اب ہم چاہتے ہیں کہ جو خدا نے دیا ہم خدا کو ہم لٹا تو نہیں سکتے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری زندگی سے وہ کام ہوں جو خدا ہم سے چاہتا بلکل یہاں ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی آیاز مورس کے ساتھ اور آج جو ہماری مہمان شخصی تھے ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو جاری رکھے تھے اور واپس ہم گفتگو کا سلسلہ وہی سے کنیک کریں گے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی جو ماں ہیں ان کی بہت چھوٹی آپ جب چھوٹے تھے تو ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد کتنا مشکل تھا آپ کیونکہ بھڑی تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ بال کرنا اور آپ کی جیسے آپ کے سارے بہن بھائی ہیں وہ بہت اچھے مقام پر ہیں اور خدا نے زندگی میں ساری برکات دی ہیں اور وہ تمام جو وسائل ہیں جو انسان کو چاہیی ہوتے زندگی میں تو اس وقت بڑا مشکل لگتا تھا اور یہ بھی شاید لگتا ہوگا یا لوگ تانے بھی دیتے ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھائی وں کے لیے اس طرح کرتے لیکن آج کتنا فخر محسوس ہوتا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا اور میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں کہتی ہوں کہ خدا ہر کسی کو ایسے بہن بھائی عطا کریں مجھے بلکل ماں کی طرح درجہ دیتے ہیں اور میری بھابیاں بہت اچھی خاص کر یہ میری بڑی بھابی نے مجھے اپنا بیٹا دے کے کہ ہم جب ان کی شادی ہوئی اس وقت چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے باب جو ہے پہلا بیبی فرسٹ بیبی کوئی ہے تو انہوں نے مجھے بیٹے سے بھی نواز دیا اور میں ایک ماں بھی بن گئی تو یہاں چورچ میں بھی مجھے سارے انٹی یا بولتے ہیں ہم آپ کو ماما بول لیں تو میں بولتی ہاں آم مجھے ماما بول لیں پھر میں ہستی ہوں میں کہتی ہوں کہ دیکھو میں کماری ماں بن گئی کیونکہ خدا نے میری خدمت کو قبول کیا تو میرے سارے بہن بھائیوں کے بچے مجھے ماما بولتے ہیں یا علاقے کے بہت سارے بچے مجھے ماما بولتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کو ماما کہہ سکتے ہیں میں بولتی ہاں کہہ سکتے ہو تو میرے بھائی میرے بہنیں بہت اچھے ہیں ذرا سا مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ لاد پیار کرتے ہیں اس طرح سے میرے ساتھ کرتے ہیں صحیح میں بیمار ہوتی ہوں بڑی والی بھاگ جاتی ہے چلو چلو بہن لے چل جاتی چھوٹا بھائی بڑا پریشان ہوتا ہے بابی وہ کھانا بناتی چھوٹی والی بابی تو مجھے کرنے نہیں دیتے کچھ بھی تو مجھے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اتنی اچھی اولاد دی کیونکہ میں ان کو اپنے بچے کہتی ہوں کیونکہ یہ سارے بچے مجھے اتنا پیار کرتے ہیں جیسے میں پریشان ہوتی ہوں یہ سارے مورے اوپر چھاؤں کر لیتے ایک دم سے تو یہ جو میں نے محنت کی شاید اسی کا نتیجہ ہے اور میرا بھائی اور میرے بابیاں میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں میں کوئی ڈیوٹی نہیں کرتی چرچ سے میں بے لوس خدمت کرتی ہوں یعنی کہ وہاں سے کوئی یا میں کسی فیملی سے کرتی ہوں خدا نے برکت دی ہم خود چرچ کے لیے جتنا بھی ہو سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے چرچ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں خدا بہت عظیم ہستی لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ میرے بہن بھائی اتنے اچھے ہیں کہ آج کل یہ محول دنیا میں نہیں پایا کیونکہ میں آپ جو بڑا مزے کا سوال جو جو ہمارا جو پروگرام کا مقصد تھا اور جو ہماری گفتگو ہوگی یہ اس میں بہت حد تک یہاں بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اس خدمت کو آپ کی قربانیوں کو ان کا خیال کرتے ہیں احساس کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہماری بڑی بہن نے ہمارے لئے سیکریفائز کیا اور آج ہم اس مقام پر ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کی زندگی کے ایکسپیڈنس ہے کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جس بیگراؤنڈ سے آپ آئے ہیں یا میں آیا ہوں وہاں پر ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے بہن بھائی اگر ملتے ہیں سارے تو ہم ایک معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکھے لیکن آج کل آپ نے مل پارا جس طرح سے چاہیے آپ کے سمجھتی ہیں کیا وجہات ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں کہ جب ایک بندہ نراز ہوتا ہے تھوڑا سا نراز ہر گھر میں ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر میں یہ ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں یعنی کہ شام تراشی یا اس طریقے سے ہم نہیں کرتے اور بلکل سائیڈ پہ جاتے دوسرے صبح ہوتی ہے شام کو ہم ان کے گھر پہ ہوتے ہمارے گھر میں کیونکہ پاک میں بھی لکھا کہ صبح اگر کوئی نراز تو شام تک صلح ہو جانی چاہیے تو ہمارے گھر میں یہ یہ سارا کچھ ادھر سے ہمارے نراز ہوتے ہیں تھوڑی سی بات پہ تو ادھر سے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا زیادہ دیر تک نراز گی یا گصہ نہیں رہتا ہمارے بہن بھائیوں میں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں سلیم ہوتے تھے وہ کینٹ میں ہوتے تھے تو جو بھی ہوتی تھی کچھ ضروری کام وغیرہ یا لوگوں کی فیملیوں میں جانا ملنا جلنا تو میں جاتی ہوتی تھی پھر بھر جاتے ہوتے تھے آپ کے پاس یہ کیا تو پہلے ہمارے ایک دم سے چرچ کھالی ہو گئی تھی لیکن پھر دوبارہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا کچھ دیر کے لیے میں قطر چلی گئی تھی اس وجہ سے پھر ایک دو مہینے کے لیے پھر میں آئی پھر میں لوگوں کے گھروں میں وزر کرنا شروع کیا اور جب بھی برادرز وغیر آتے تھے میں ان کے ساتھ کروانے جاتی ہوتی تھی پھر اس طریقے سے ایک میری بہن ہے ہم ٹوینز بہن ہیں دو تو وہ ماری پور میں آئی وہ یو کریس منیسٹر ہے وہاں پہ تو یہ چھوٹی میری ہم سے دونوں سے چھوٹی بہن ہے سامنے ہمارے گھر میں رہتی ہیں ساتھ ہی تو وہ وہ بہت اچھا بہت زبد آپ کی پوری فیملی کی سٹوری اور میں آپ کی فیملی میمبرز کو بھی جانتا ہوں اور میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ خدا نے آپ سب کو جو بلیسنگز ہوتی ہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ جسے نواز ہے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے خاندانوں میں وہ اتفاق وہ محبت اور وہ صلاح اور وہ جو اکٹھا ہے بیٹھنا مل بیٹھنا مسائل لائی جگڑوں کے باب وہ کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی اور شاید روحانی طور پر وہ ترقی نہیں کر پاتے جو ہم کر سکتے ہیں تو آپ کے سمجھ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر بندہ بات کرتا ہے تو دوسرے کو خموش ہو جانا ہماری کرسچن آپ جانتے ہیں کرسچن مذہب میں تو پیار محبت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تو اگر کوئی کار بھی لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ کو چھپ ہو جانا چاہیے کہ کوئی بات نہیں بڑی بیان ہے خود ہی سیٹ ہو جائے گی تو پھر اگر کوئی مجبور ہے پریشان ہے تو آج کل کے دور میں اس کی مدد نہیں کرتے ہیلپ نہیں کرتے میں اگر معذرت آپ کی مدد کر سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے بچپن میں سارے کٹھے ہوتے ہیں دکھ سکھ میں مسئبت وں میں ساری خوشیاں چھوٹ چھوٹی خوشیاں ہوتی ان کو سیلیبریٹ کرتے لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں شادی شد آجاتے ہیں تو چیزیں ہم میں کیوں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے کہ لوگ شاید جس کے پاس پیسہ آجاتا وہ کہتا ہے میرے برابر کوئی نہ ہو میرے برابر پھر میری عزت کیا سے رہ گیا کیا پیغام دینا چاہیں گی آج جو بہت ساری ہمارے لوگ دیکھتے ہیں خاص طور پر جو وہ خاندان دیکھ رہی ہیں کہ کن باتوں پر عمل کر آپ دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو روحانی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ماں کو چاہیے دعا ضرور بچوں کے لئے دعا میں رکھیں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں دعا نہیں کر سکتے یہ دعا ضرور کر سکتے ہمارے باب سلام مہم مریم پڑھ کے آپ صبح ڈیوٹی پہ جائیں پھر جب ہم برکت کیوں نہیں ملتی اور پھر جیسے بچے دیکھتے ہیں وہی کام ماں کرتی ہیں بچے وہی کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتی دسویں حصہ ہی ہو لیکن خدا کے نام کا پہلے نکال اور پھر خرچ کرو جیسے ہماری میری ماں کرتی تھی پہلے چرچ کے حصے کا نکالتی تھی اور پھر ہم گھر میں سیلری یوز کرتے تھے تو آپ دیکھیں جب خدا کے کلام میں بھی لکھتا ہے کہ ایک کے بدلے آپ دس گناہ بھی مل سکتا ہے سات گناہ مل سکتا ہے تو جب ہم خدا کے نام سے نکالتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ میری بہن کا گھر بن ہے تو دیلیز ہماری چرچ کی خراب ہو گئی تھی دھیمک لگتی لوگ ڈان کی وجہ سے خراب ہو تھی اب انہوں نے بولا کہ میرے گھر میں دلیز باد میں لگیں گی پہلی چرچ کی ایک دلیز لگ گئی تو اب ہی لگ بائی ہے تو اس طریقے سے اگر ہم خدا کا سوچتے ہیں تو خدا بھی ہمارا سوچ دنکل تو اس لئے جو بھی ہم کرتے ہیں بے برکتی اس لئے ہوتی ہے کہ جب ہم دعا نہیں کرتے روٹی کھانے بیٹھے ہیں فورا دعا نہیں کی ہمارے ٹرین میں جا رہے ہوتے تھے تو عادت پڑی ہوئی تھی ٹرین میں بیٹھ بہت بٹا کر شروع کرنی یہ عادت تو اس وقت میرے بہن چھوٹی تھی تو کہتی بہ ٹرین میں بھی دعا کرنے لگ گئے میں کہ ہاں عادت پڑی ہوئی ہے دعا سے ہی ہر چیز کرنا ہے تو میرے بہن بھائی ہمارے آگے بچے میرے چھوٹی بہن ہے ناشتہ نہیں دیتی بچوں کو پہلتی پہلے اپنی بائبل سٹیڈی کرو پھر ناشتہ میں پناتی پھر کھاتے ہیں تو یہ مائیں بہت اہمیت ان کی ہے اور پھر یہ ہے کہ جب آپ سیلری لے کے آتے پہلے چرچ کے لئے نکالو چرچ خدا کے کام کے لئے نکالو اور اگر آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے بہن بھائیوں میں اس لئے اتفاق نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے پیسے دبا کے رکھتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ان کو بھی دے دوگے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا تو خدا کیونکہ دلوں اور گردوں کا جانچنے والے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندوں کا بھی خیال کرتا ہے تو خدا ہم دی یسو نے کہا میں پیاسا تھا آپ نے پانی پینے کو نہیں ضرورت ماند ہے آپ زیادہ نہیں کر سکتے ہانڈی بنائی ہے آپ کے پڑوسی سالن نہیں آن کے پاس آپ پی پلیٹ سالن دے دو تو بھی اس سے شکر کریں گے چلو کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے تو میں اکثر لوگوں کو یہی بتاتی ہوں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو چھکے کرتے ہیں اور ان میں کیونکہ میں اپنا نہیں کروں کیونکہ ظاہر ہے جو ضرورت مند ہیں میری لوگ بہت یہاں پہ علاقے میں چھرچ کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے میری اپنی وجہ سے نہیں کیونکہ خدا کی وجہ سے یہ میری رسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھی اچھا کام کر اس کا انام میں یہ بھی ایک بلکل ایسے ہی تو جب ہم سلیب اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں تو اگر ہم دیسارٹڈ ہوتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کیونکہ یسو کہتا جب پہل اس رسول نے کہا خدا نے مجھے کانٹا دیا تاکہ میں پھول نہ جاؤ تو اس لئے یہ چھوٹی باتیں ہونا ضروری ہے ہمیں ایمان میں مضبوط رکھتی ہیں اور پھر جب وہ ہی لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ آکے سوری بھی کرتے ہم سے گلتی ہو گئی تو اس لئے نیک کام کرنے کے لئے آپ کتنی بھی ازمائش آدیں کتنی پریشانی آدیں آپ نے ہٹنا نہیں چرچ میں جاتی ہوتی تھی ہمارے گھر میں مہمان کوئی بھی دور سے پنجاب سے آتے تھے تو میری بھی کہتی اس کی لاش تو چرچ سے ملے گی کیونکہ میں ہر چیز کو صاف کرنا بچوں کے میں بہت ساری دیمک لگ گئی تھی لکڑیوں وغیرہ تو اب ہی پھر جاتی ہوں اور بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور مجھے نا میں کہتی ہوتی ہوں کہ خدا مندہ تیرے شکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے خدا نہیں خدا تو چاہتے کہ سب لوگ میرے پاس آئے لیکن جس کو ہم زیادہ پسند کرتے وہ کہتے خدا زیادہ وہ ہمارے گھر زیادہ آئے تو اسی طرح خدا بھی ہمیں پیار کرتا ہے اس لئے ہم خدا کی قدمت بھی کر رہے ہیں اور آج کے دن کے لئے خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی تفہ تینک یو سو مچ آپ کے اتنے وقت کے لئے اور اتنی قیمتی گفتگ کے لئے آج کے ہمارے مہمان کی زندگی سے آپ نے سکھا کہ انسان اگر اپنی زندگی کے ذریعے دوسروں کی زندگی میں اگر کچھ بہتری لانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے اس کی اپنی زندگی میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو دوسروں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد ان خاندانوں کو ان بہنوں بھائیوں کو جو آپس میں چھوٹی اقتلافات کی وجہ سے نراز آج کا ہمارا اس پروگرام کو مقصد اس گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ان مشکلات کو ہرگز نہ بولیں جن کی وجہ سے ہم نے آج یہ اچھے دن دیکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے تو اپنے اردگرد معاشرے میں اپنے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں میں ان کی زندگی میں بہتری لانا شروع کریں آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور خدا اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور دے گا بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ سوچ بہت پروان شدھ رہی ہے کہ ہم اپنی ذات پر فوکس کریں دوسروں کی فکر نہ کریں لیکن ایک کلیکٹیو معاشرے کی بہتر خاندان کی تشکیل کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں خیال کریں دوسروں کی زندگی میں تمام ویلیوز بھی آئیں گے آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں